اسلام علیکم ویلکم تو ڈیویٹ ایٹ ایٹ میں ہوں حمیر اندور آج اتوار کا دن ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا چھٹی کا دن ہے انفیکٹ بہت اچھے سے گزار پائیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں کیونکہ ظاہر ہے پورا ہفتہ آپ نے بہت زیادہ ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں بارال جی آہ شو کا آغاز ہم یوزیلی ٹاپ سٹوری کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آج ایک بہت امپورٹنٹ آہ سٹوری ہے آہ انفیکٹ ایک بہت امپورٹنٹ سیچویشن جس سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم یوزیلی ڈسکس تو کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کافی کام کیا جا رہا ہے آہ لیکن میڈیکل کے شعبے میں جب ہم بات کرتے ہیں آہ آہ تو بہت خوشائند بات یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آج کہ جو میڈیکل سائنس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذریعے انہوں نے کس طرح کی انویشنز آہ جو ہیں وہ لائے ہیں اور پھر اس کے بعد کس طرح علاج کیا جا رہا ہے آہ ٹوولز کا جو استعمال ہے آہ اس طرح کے جو ٹوولز ہیں انسان انسان کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انہیں انسٹ کیا جا سکے آہ تو اس کے پروز ان کونز کیا ہیں اس پر بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ آہ چونکہ ہیومن ایرر کا جو آنگل ہے وہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے جب ٹکنالوجی انٹرونشنز آ جاتی ہیں تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر خالد رشید صاحب پی ایش ڈی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹر سائنسز ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم دارا ڈاکٹر صاحب اے آئی کا تو ہمیں پتا ہے آگوینٹڈ ڈی آلیٹی بھی تھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھی کام ہو رہا ہے اب میڈیکل سائنس کے شعبے میں اس چیز کا آ جانا کتنا خوش آئند ہے یہ بتائیے گا یہ بہت اچھا ہے اس پہ اورڈی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ریسنٹلی نہیں کافی ٹائم سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی ویئر سے میڈیکل سائنسز کے اندر جو ہے وہ اے آئی نے اپنا رول پلے کیا ہے کمپیوٹر سائنسز اور پھر اے آئی اور پھر ایمل اور باقی ساری چیزیں آگئی ہیں بہت ساری ایمٹروبنٹس ہوئی ہے بہت ساری ایکیوریسی اچیو ہوئی ہے بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے جیسے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ اور جو ہمارے ڈاکٹر سے ان کو فیسٹیڈیٹ کیا گیا ہے اس طرح کے بہت سارے ریسورسز ہیں جن کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اے آئی کے طرح کنٹرول کرنی کی اچھا ایک تاثر ہے تکنالوجی کے حوالے سے کہ یہ ہمیشہ سے اگزسٹ کرتا ہے ہم دیکھا رہے ہیں 2000 کے بعد year 2000 کے بعد جب تکنالوجی ایک دم سے ایولوشن آئی اس میں اور پھر اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر عدت آنا شروع ہوئی ہم نے دیکھا کہ موبائل فون ٹیکنالوجی 2G کے بعد 3G 4G اور 5G کی بات ہو رہی ہے دنیا تو انفیٹ 6G کو بھی ٹرائے کرنے جا رہا ہے تو ایک طرف یہ تاثر بنتا گیا کہ شاید انسانی جابز کو خطرہ ہے پھر اس کے بعد انسانی جابز نہیں رہیں گی کم ہو جائیں گی پہلی دنیا کی ٹیسٹروفی کا شکار ہے یہ تاثر درست ہے نہیں ایسا کچھ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے آنے سے ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ بڑی ہے لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ مواقع ملیں جس میں واقعی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکیں تو ایسا کہنا ہے کہ جاب ختم ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے فور ڈا ٹائم بینگ کے جی جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے تو جو آلیڈی کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے وہ کمفرٹ زون ہوتا ہے تو وہ اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لئے دوسری جگہ جانا ان کے لئے اور ایک بندہ پچاس سال چالیس سے ایک انڈسٹری میں لگا چکا ہے تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا لیکن جو نئی جنریشن آنے والی ہے وہ تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ گروہ کرے گی نا اب جو لوگ پانچ سال کے تھے دوہزار میں اب انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ گروہ کیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں زیادہ سٹیبل اور اپورٹ رکھتے ہیں اچھا یہ بلکل آپ نے ضرورت کہا جس طرح ہم دیکھتے تھے یوزیلی آفیس میں جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے کبھی کمپیوٹرز کا استعمال نہیں کیا وہ فائلز کاروزی کاروائی ہوتی تھی یہ فائلز کی بند میں اور اس طرح کام کرتے تھے زیادہ زیادہ ایک فوٹو کپی مشین اور ایک پرنٹر ہوا کرتا تھا ان کو جب کمپیوٹرز پر کام کرنے کی بات کی گئی تو وہ بڑا پریشان ہوگے کیسے کریں گے کس طرح کریں گے وہ ایک ایرہ تھا جس میں کافی سارے لوگ کھر چلے گئے کافی دجتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں چی ہم سے نہیں ہو سکتا اچھا ڈاکٹر صاحب میڈیکل کے شعبے میں اب یہ جو سوفوئر ہے یہ کس طرح ہیلپ کرے گا ذرا اس پر بھی روشنی ڈالی اور پھر اس کے بعد یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ اس کو اے آئی کے ثرو ایسا ٹیون کیا جائے کہ یہ جو کپیسٹی ہیومن کپیسٹی اس سے بڑھ کے کام کرے حسن میں 2016 کے اندر میں اپنا پی ایش ڈی سٹارٹ کیا تھا زیویش نیویسٹی سے پی ایش ڈی کے اندر مومن ہوتا ہے یہ کہ آپ کسی پرابلم پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مومن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سپروائزرز کے ساتھ ایش ڈی نیویسٹی میں ادھر ادھر خود ریسرچ کر کے تو کوئی ایسی چیز لے کر آتی ہے پاکستانی انوارمنٹ باہر ہم جاتے ہیں تو پہلے سے ان کے پاس پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ انڈسٹری پرابلمز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں اور الگ سینیریو جاتا ہے پاکستان میں تھوڑا سا انفرچنٹلی جو ہے وہ لوگ خود سے ریسرچ کرتے ہیں پرابلم بھی خود سے نکالتے ہیں اور اس کا سولیشن بھی لے کر آتے ہیں تو موسیل افتا ٹائم ہوتے یہ کہ وہ سولیشن تو ہوتا ہے لیکن وہ کتابی شکل میں پڑا رہتا ہے کسی کو کوئی خاص فائدہ نہیں آتا تو سٹارٹ ہم نے بھی ایسے ہی کیا اور پھر میں نے اپنی ریسرچ جو پرابلم میں نے نکالی تھی وہ یہ تھی کہ جو کووڈ نائنٹین کے اندر جو ہے نا بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں آئیں کہ آپ نے صاف رکھنا ہے جو روم کو خود کلین کر لیں آچھا ہسپیٹلز کے واش رومز کو ملہب انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہاں علام ہی کر دیں وارڈز کے لیے رومز کے لیے کہ جی انٹری سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹس دیکھنے تو ٹھیک ہے ادروائیز آپ اس کو کلین کریں صحیح تو یہ پھر لے کے میں نے بہت سارے پاکستانی انڈرس ہسپیٹل آہ خان اور بہت سارے ہسپیٹلز کو میٹنگ سوئی پھر ان کی طرف سے پرابلم آئے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اس کی بھی اگزیسنس ہے اس کی پر بھی کام کرنا چاہیے ایک اور پرابلم وہ فیس کر رہے تھے تو ان کا کہا کہ اگر پرابلم کیا وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر کچھ ایمپرویمنٹ ہو جائے تھوڑی جدت آئے تھوڑی جدت آجے تو یہ بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گیا اور پوری دنیا میں ابھی تک ایسا کچھ سولیشن موجود نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے یہ پرابلم آئی کہ آپ پر کام کریں دن پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اور 2021 کے انڈ میں ہم نے اپنی ریسرچ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تو وہ پبلش بھی کرا لی اچھا اب یہ سوفٹر کرے گا کیا پھر اس پر بھی روشنٹ آلی اس کے ٹیکنیکل پہلو کیا ہیں میں نے میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ 1000 کے قریب کچھ وہ بہت منیمول ٹائم میں کر سکتے ہیں اس کو دن پر روشنٹ آلی پرابلم یہ ہے کہ ہر لیڈی کو اس پروسس سے گزرنا بڑھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرگننسی گزران ایک الٹرسانڈ ہوتا ہے اچھا یہ الٹرسانڈ فیٹس ہم کہتے ہیں بی بی کے گروت بہت ساری چیزیں اسی سے ہی میجر کی جاری ہوتی ہیں بیفور برد تو یہ بیسکس ہیں دنیا میں آنے کا ایک انسان کا اور بہت سیف ہے اسی لئے پوری دنیا میں آج تک یہی فالو کیا جاتا ہے نائنٹین فیفٹی کے اندر شاید اسی سے پروس آلی جو الٹرسانڈ آیا تھا اور آج تک وہی پریکٹیسز ہیں اسی کو کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ ساون ویف سریکونسیز کے تھوہ آتا ہے تو یہ بلکل بھی حامفل نہیں ہے ایوان کے بی 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 فیٹس کے لئے بھی حامفل آروایز ایکس رے اور سیٹی سکین کی طرف جاتے ہیں تو وہ پریفربل نہیں ہوتا ہے اس اس اسرہ کے سیچوشن کے اندر تو اٹلیس نہ کیا جائے جو اس کی ریڈیشنز بغیرہ ہوتی ہیں تو یہ بلکل سیف ہے تو یہ کیا جاتا ہے اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم کسی لیڈی کا یا کسی مدر کا الٹرسانڈ سکین کر رہے ہوتے ہیں فور دی پرپرس آف ٹو ایڈنٹیفائی گروہ بی بی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تو وہ کرتے کہ ہیں کہ مدر آتی ہے اور الٹرسانڈ سکیننگ جو بھی سونو گرافر ہے ایکسپرٹ دوکٹر ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے اب اس کا سٹارٹ کرنا کیسے ہوتا ہے ایک تو اس کو لگتا ہے پندرہ سے بی سمٹ سمٹائم دس منٹ ڈیپینڈ اون دے ایکسپرٹیز آف سونو گرافر کی کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن اٹلیس دس منٹ پندرہ منٹ بی سمٹ لگتے ہیں اتنا ٹھیک تو لگتا ہے ابھی جو پندرہ بی سمٹ لگے اتنی دیر میں پیشنٹ ایریٹیٹ ہوتا ہے پھر پروپ کی موومنٹ سے بھی پیشنٹ ایریٹیٹ ہوتا ہے اور کنٹینیسٹی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کیا آیا اس کا ذہن جو ہے نا کنٹینیسٹی تو اتنی دیر میں بی بی کی گروہ ٹھیک ہے جب تک دکٹر بتا نہیں جاتا تب تک کوئی سیٹسفیکشن نہیں لیتی ہاں تو وہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اب اسکرین کے اپر نظر آتا ہے لیکن ریزلٹس اس کے سامنے نہیں ہیں تو وہ ایک جانا دسکمفرٹ زون ہوتا ہے اس کے لیے بڑا اور ایریٹیشنز بھی ہوتی ہے سیمیر سیچیوشن ڈاکٹر کے لیے ہوتی ہے کہ ایک دن میں پندرہ بیس الٹرساؤنڈ کر رہا ہے اور ایک الٹرساؤنڈ کو بیس منٹ لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک گھنٹے میں تین کی ہے تو آٹھ گھنٹے کنٹینیسلی اگر وہ الٹرساؤنڈ کر سکے تو وہ ایک دن کی اپنی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب آٹھ گھنٹے کنٹینیسلی ایک ہی کام کرتا رہے تو پھر وہ ڈاکٹر اس کی ایفیشنسی بھی وہ نہیں رہ گی اور اس میں ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو نے وہ پہلی دفعہ آیا جب آج کے پوائنٹمنٹ ملی تو پہلا پیشنٹ تھا اور تین مہینے کے بعد جب آیا ہے تو پچیسوں پیشنٹ تھا تو زہر سی بات ہے ڈاکٹر جو نے وہ ٹائرڈ ہوا تھکا بہت مشکل کام ہے تو اس میں ویریشن آتی ہے ریزلٹ کی اب وہ پریشان ہو جاتے کہ پچھلی دفعہ تو ریزلٹ یہ تھا ابھی جو رہے بی بی میرا ٹوئنٹی ون ویگ ہونا چاہیے تھا اور آرہا آرہا آنٹین ویگ اب وہ ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں گروت ہوئی ہے وہ میڈیکل ہم اس کو بات نہیں کرتے وہ ان کا زیادہ انڈرسینڈنگ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں ہم تو پھر پرابلم کی بات کریں تو یہ پرابلم تھا ایک طرف دوسرے سارے ڈاکٹر کی ہے کہ ڈاکٹر ایک ہاتھ سے پرابل لیتا ہے ایک ہاتھ اس کا کیبورڈ کے اوپر ہوتا ہے الٹرسونڈ کیبورڈ کے اوپر جہاں وہ کر رہا ہوتا ہے اور کنٹینویسٹی وہ سکرین الٹرسونڈ اور پیشنٹ دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یوں دیکھے گا یوں دیکھے گا تو اس میں مسل انجری ہو رہی ہوتی ہے اکثریت کی اور پین ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اس طرح کی سٹنگ بھی ان کے لئے پینفل ہوتی ہے پھر اس میں ہوتا ہے کہ الٹرسونڈ ایک ویڈیو ہے تو ویڈیو میں جب آپ کوئی کیبورڈ کے کلک کرتے ہیں تو کچھ سکرین آپ مس کر جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیلے ہے کیونکہ آپ نے سکپ کیا تو اس میں مایکرو سیکنڈز کا ڈیلے آتا ہے جس میں وہ سکرین مس ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا پروپ بھی تو موف کر رہا ہے تو آپ کلک کرنے کے تو پروپ ہلکا سا بھی ہلا تو پھر اس نے چھوڑا اور پھر سے موفمنٹ لینا شروع کی پھر اسے ساری پرکٹس سٹارٹ کی تو یہ سارا ایسا ہے کہ جس میں ٹائم لگ رہا ہے ریسورس لگ رہے ہیں ڈاکٹر کے ایفرٹ لگ رہے ہیں ایکوریسی بھی چیلنج ہو رہی ہے ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے پھر ریموٹ پیشنٹس تو بلکل بھی منٹرینی کی جاتے ہیں تو یہ سارے پرابلمز تھی اس کو سلویشن دینا تھا ہم نے کہ کسی طریقے سے یہ فلی آٹومیٹ ہو جائے بلکل ٹھیک اچھا ایک بات اور چونکہ میں ٹیکنالوجی پہ ہم جب دلائے کرنا شروع کرتے ہیں یوزیلی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی آٹومیٹڈ کارز آگئی ہیں گاڑیوں میں آپ کی جو ایک ہیومن ایفرٹ تھی بریک لگانے کی ادھر ادھر دیکھنے کی وہ ساری مستہ حل کر دی ہیں ہم نے آنکھ بھی لگا تو وہ بھی منیج کر لیتی ہے لیکن پھر بھی ایک ڈرسا رہتا ہے ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے کہ اپنے کنٹرول میں چیز نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا اس پر ٹرسٹ کرنا کہیں میل فنکشن ہو جائے کہیں کوئی سینسر کام نہیں کر رہا ایسی صورتحال میں جو کریسس منیجمنٹ ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے اچھا بلکل سیمیل یہاں پر بھی ہے اس طرح کی ہم نے اس سسٹم کو بنانے کے بعد تقریباً ایک سال ہم نے اس کے ایوییشن پروسس پر لگا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم نکال لیں جس کی وجہ سے ریزلٹ غلط آ جائے دوسرا کام ہم نے اس کو اور دوسرا کام ہم نے اس کو کمپلیٹلی طور پر مشین کے حوالے نہیں کر دیا دکٹر سٹل ریکوائرد ہے دکٹر بیٹھے گا دکٹر کے سامنے آٹومیٹ ہو رہا ہوگا اور پھر دکٹر ویریفائے کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ریزلٹ ٹھیک ہے اور پھر وہ اپنی میجرمنٹ دے گا تو وہ جو اس کا کنٹینیسٹی پروپ کا موومنٹ کرنا پاز کرنا روکنا پیشنٹ کو دیکھنا اب یہ ختم ہو گیا سسٹم آٹومیٹری سکرینز کو کیپچر کرے گا دیٹیک کرے گا میجر کرے گا ریزلٹ دکھائے گا اور پھر ریزلٹ بھی بہت ساری ویریشنز کے ساتھ دکھائے گا اور ریل ٹائم کے اوپر دکھائے گا اور اس سے اس کی پروپ کی موومنٹ کی ڈیریکشنز جو ہیں وہ بھی سسٹم بتائے گا کہ بھی آپ نے اس انگل میں ایسے مووک کرنی کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنسائنے ڈاکٹر کے لیے تو ایکسپرٹ ڈاکٹر اگر نہ بھی ہے تو اگر کوئی جونئر سونو گرافر ہے تو اس سے بھی ریزلٹ سیمیلر آ رہے ہیں ایکسپرٹ سونو گرافر کر رہے ہیں اس کے سیمیلر ریزلٹس آ رہے ہیں ٹائم بھی آپ کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایک کونسٹنٹ ٹویر میں لگ رہے ہیں اور ٹائیڈنیس کی وجہ سے ٹائم کنزیومی کی وجہ سے یا پہلے اور پچیس میں کی وجہ سے جو آ رہا تھا اب وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گا وہ بھی ختم ہو گیا بلکل ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں جو پیش ڈی کی بھی ریکوارمنٹ یہ تو پیش ڈی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ریسرچ کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جب آپ کو ریسرچ کر لیتے ہیں تو آپ اسے پبلش کرتے ہیں انٹرنیشنل جنرمی تاکہ اس کو آپ ایک ریکنائز کرائیں کہ جی یہ ہے تو مجھے بھی اپنے ریسرچ کو پبلش کرانا تھا تو ریسرچ کو پبلش کرانے کے لیے خود ہی کروا لیتے ہیں سم ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کسی کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک الگ سٹیپ تھا کیونکہ ریسرچ ہو گئی ہم نے ان کے ساتھ مل کر کیا ڈاکٹرز اغا خان کے تھے وہاں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ساری ریسرچ کی ساری ورکنگ کی ساری فائنڈنگ کی سب کچھ ریزلٹ آگیا ہمارے پاس تو پھر میرے پاس اپرچریٹی تھی کہ اب میں پاکستان کی پلیٹ فارم پہ ریکر کروں انٹرنیشنلی کسی پلیٹ فارم پہ جا کر تو وہاں سے ایک کروں تو کیونکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ریکنائز ہو جاتا ہے پاکستان کا ایک تھوڑا سا نام جو ہے وہ تو پھر اس کے لیے میں پاس ڈیفرنٹ آپشن تھے میرا ایک دوست تھا اتفاق سے وہ وہاں سے جو ہے وہ پی ایش ڈی کر رہا تھا اور اس کی پی ایش ڈی تھی وہ میڈیکل ہی سے ریلیٹری تھی لیکن وہ بائیو میڈیکل انجینئر تھا تو بائیو میڈیکل انجینئر اگین میرے پرابلم سے ریلیٹ تو کرتا ہے تو ہم نے ان کے پروفیسر کو اپروچ کیا اور اپنی پرابلم بھیجی کہ بھئی یہ اس پرابلم پہ یہ سولویشن ہے پھر کافی دنوں تک ہمارا چلتا رہا اور دین پھر انہوں نے ہمیں موقع کہ ٹھیک ہے جی ہم فنڈنگ کرتے ہیں آپ اس کو ریسرچ کو پبلش بھی کریں اور ہمارے پر شوکرز بھی کریں اور دین پھر جو ہے اس کے اوپر آگے ہم اس پر کیا کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں زبردہ زبردہ اس پر مزید جدت کے elements بھی تو موجود ہیں بہت زیادہ اس پر زیادہ کام بھی کیا جاتا ہے اچھا ایک یوزیلی جب ہم ڈاکٹر کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں الٹرساؤنڈ کے لیے ہماری جب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اگر وہ پرگنسی کے فیز سے گزر رہی ہیں تو یوزیلی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پانی بہت سارا پلا دیا جاتا ہے اس سے بھی سوڑی irritation ہوتی ہے وہ ایک process conventional ہے کیا یہ بھی اسی process سے گزرتا ہے اسی طرح کی جو technical پہلو ہے دیکھیں جو کوئی بھی system trained ہوتا ہے جب ہم یہی بات کرتے ہیں machine کی تو کوئی بھی system جو trained ہوتا ہے وہ inputs کے اوپر train ہوتا ہے ہم اسے input کیا دے رہے ہیں اور ہم اسے چیزیں کیا دے رہے ہیں parameters کیا دے رہے ہیں data کیا دے رہے ہیں تو وہ data جو ہے again doctors کی طرف سے ہی آیا ہے اگر وہ data ہی صحیح نہیں ہوگا تو system کبھی بھی perform نہیں کرے گا اب اس data کی accuracy اس image کی clearness اس image کے اوپر organs کا جتنا اچھا appear ہوگا اتنا ہی اچھا system perform کرے گا اب یہ جو organ اچھا appear ہوگا اس کے لیے یہ کچھ چیزیں required ہیں کہ جی پانی پلا دینا یا جی وہ urine پاس نہ کروانا اس طرح کی مختلف چیزیں یہ medical science کی practices ہیں تو ہم اس کو تو نہیں چھیڑے سکتے وہ تو ضروری ہے necessary ہیں otherwise آپ کے پاس image کی care تو وہ system اسی طرح کام نہیں کرے گا اس کو اب چکے ظاہر ہے ایک نئی چیز ہے اب اس پہ کام بھی جاری ہے مزید research بھی ہوگی پاکستان میں کس طرح لائے جا سکتا ہے یہاں پہ کس طرح کون کون سے حاصل سے آپ نے کہا کہ آغا خان میں آغا خان میں کچھ testing ہوئی ہے اور کس طرح کیا results آئیں ہیں ہمارے پاس almost اگر ہم results کی بات کریں تو simple ہم یوں کہہ دیں 96% ہم نے accuracy achieve کی تھی یہاں پہ locally locally اور ہم نے تقریبا اس کو جو ہے 1000 ultrasound videos کے اوپر test کیا تھا جو save videos ہوتی ہیں ہم real time تو نہیں کر سکتے اس کے لئے پر ایک وہ پورا procedure ہے تو جو save videos تھی اس کے اوپر ہم نے اس کو test کیا اور 96% ہم نے accuracy achieve کی اب یہ جو 96% accuracy ہوتی ہے سم ٹائم چیلنجنگی بل ہوتی ہے کہ جی آپ نے 96% کیسے کہہ رہے تو اس کا ایک سمپل فارمولی یہ ہے کہ جب ہم ultra sound کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹر بھی جو کر رہا ہوتے ہیں میجرمنٹ تو وہ کہتا ہے کہ پلس مائنس ون ویک جو ہے نا وہ tolerance rate ہے تو جو ہمارے سیٹم ہے وہ ڈاکٹرز کی accuracy یعنی کہ ڈاکٹر کی طرف سے جو ہمیں result دیئے گئے اس کو میجر کرتے ہوئے اس کو compare کرتے ہوئے پلس مائنس ون ویک کی range کے اندر جو results ہمارے پاس آئے اس کی basis کے اوپر ہم نے 96% result achieve کیا اور پھر یہ صرف ایک چیز کی یعنی کہ ہم pregnancy کے 3 trimesters ہوتے ہیں 1st 2nd 3rd تو ہم نے صرف 2nd اور 3rd trimester کو considerate کیا 1st کو ہم نہیں کر پائے تھے لیکن اس کے اوپر بہت سارے کام ہو ساتھ اچھا دو سوال ہیں میں کروں گا ہمارے پاس 30 سے 4 منٹ باقی ہیں ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ کیا اس میں gender کا جو یوزیلی ایک concept ہے کہ اس کا پتہ کرنا پھر اس کے بعد بچہ healthy ہے یا نہیں ہے اس کے بعد تھیلسے میں کی نہیں ہے یہ ساری elements بڑے بہت matter کرتے ہیں parents جو اس face سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ 8 سے 9 مہینہ یہ بھی بہت بڑا میں تو گوں گا ایک بہت بڑا وہ ہے کام ہے جس سے گزر رہے ہوتے ہیں ایک فریضہ ایسا ہے جو اللہ پاکتا کرتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں بھی اس کے through ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس جیسے میں یہاں پہ کام کروں نے بہت بڑی کمپنی جی ای اور فلیپس جو الٹرسون بناتی ہیں فلیپس کمپنی کو بل گیٹ نے 15 بلین ڈالر کی investment کی ہے funding کی ہے 21 میں کیا بات ہے یہی project similar project کے اوپر اور انہوں نے second grant 45 billion USD کی grant approve کروائی ہے کہ اس کے اوپر improvement کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ہم اس پہ کام کریں تو again research اگر مل جائے fundings مل جائے تو ہم اس کے اوپر بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی صرف head organ ہے جس کو ہم نے fully automate کیا اور یہ ابھی تک انہوں نے اس طرح achieve نہیں کیا میں جو proposal دے رہا ہوں وہ fully automated وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں partially semi-automated systems کی بات کر رہے ہیں تو definitely ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اتنے limited resources کے اندر کر سکتے ہیں جب resources اور چیزیں مل جائے تو ہم پھر اس کے اندر بہت زیادہ improvement کر سکتے ہیں بہت ساری یہ بتائیے گا کہ how intelligent is this ہم کہتے ہیں artificial intelligence میں کہیں کہیں نہ کہیں اگر malfunction ہو جائے ہم نے کچھ ایسی internationally globally خبریں بھی دیکھ پڑی اور اس پہ اس کو دیکھا گی سرنگ کی کیسے سے سامنے آئے کہ وہ بڑا lethal ثابت ہو سکتا ہے اگر machine malfunction ہو جائے تو اس صورتحال میں is it intelligent enough to handle کہ اگر کوئی کوئی مشکل آجاتی ہے یا کوئی ایسی چیز جو ڈاکٹر نہیں سمجھ رہا یا اس کے accordingly نہیں کر رہا تو کیا وہ اس کو realize کر رہے گی اس particular انسان ابھی ہی تو نہیں لیکن ہم gradually اس کے اندر یہ ساری چیزیں لے کر آ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں ابھی تو main focus یہ تھا کہ time resources بہت ساری چیزیں accuracy اور delay کی وجہ سے consistency results میں نہیں آ رہی اس طرح سے وہ manage ہو جائے ایک safe or comfort zone ہمیں مل جائے اور ہمیں proof of concept مل جائے کہ جی possible ہے یہ ہو سکتا ہے اس stage کے بعد پھر ہم اس پہ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ research ہے اب اس research کو end product تک لے کر جانے کے لیے بہت سارے process required ہیں تو اسی کے لیے funding اور یہ ساری چیزیں وسائل کی کمی تو رہتی ہوگی definitely کیونکہ بڑا مشکل کام ہے بار بار experiment کرنا failures کے بعد جا کے تو وسائل اور فنڈز اور اس طرح کی جنریشن یہ کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے بہت زیادہ کام مشکل ہوتا ہے میں کیونکہ ادار ایک اکیڈمیا سے میرا تعلق ہے میں زیویس یونسٹری میں ہوں اس سے پہلے میرا سوفٹر انڈسٹری میں پندر سال کے ایکسپیرنس تو وہ ایک الگ میرا جو ہے لیکن میں کیونکہ اکیڈمیا میں ہوں تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ لیبز ہمارے پاس ہوتی ہیں ایکوپرنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے چیزیں بہت ساری ہیں الحمدللہ زائبس کے اندر بہت اچھی لیبز ہیں ڈیٹا سائنسز کے لیے مچین لیننگ کے لیے اے آئی کے لیے بہت کلاس کے کمپیوٹرز موجود ہیں جیپیوز موجود ہیں جس کے اوپر ہم ٹریننگ کر لیتے ہیں تو کسی تک تو چیزیں ہمیں انسٹری روٹ سے مل جاتی ہیں لیکن اگین یہ انیف نہیں ہے ہمیں کیونکہ ایسی پروڈک کے اوپر ریسرچ کے اوپر جانا ہے تو بہت زیادہ اور بہت ساری چیزیں بلکل ڈاکٹر خالید رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں we wish you all the best آپ بڑا ایسا کام کریں جس کے انسانیت کی خدمت ہوگی اور نہ صرف بلکہ یہ بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا تینکیو سو مچ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی پروڈکٹ جو ہے نا مارکٹ میں جائے بہت شکریہ تینکیو سو مچ یہاں لیتنیک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے نیوز سٹوریز کے حوالے کیونکہ آج بہت زیادہ ہیپننگ اخبار ہیں کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے بہت حالی یہاں لیتنیک اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باکس آفیسر میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست ایمن زیمان جہاں آپ کو ملتا ہے انٹرٹینمنٹ کا فل دوست آپ کے فیورٹ ستاروں سے ملاکاتر top 5 hollywood movies music must be dhamar اور بہت کچھ so keep watching box office every sunday 7 p.m. only on ptv home ہمی آپ کو نا واسف فو بیا ہو گیا مجھے آنے والی ہر کون آپ کو لگتا ہے کہ واسف کی ہو گیا جس جگہ سے اور جس شخص سے زندگی مشکل بننے لگے اس کو چھوڑ دو شاڑی کرنا چاہتی ہے وہ بھی اپنی پسند سے تو ٹھیک ہے اس میں برائی کی ہے اس لڑکے کے خون میں برائی ہے جس سے وہ شاڑی کرنے کے لیے بزیت ہے ہم کورٹ میریج کو دلیں یہ اتیا کا نہیں زورہ جبی رگ میری مڑی ہوئی ماں کے بارے پر بولنے میں پر حق نہیں آگی اور اگر میری ماں کے شناف زہر ہو گئی اسی چھوڑے میں چھوڑ دوں گے تم قابل ہو اور وہ بھی ایک ایسی ماں کی جس میں تمہیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی دل پہ کیا دل ہے یہ نیا آئے ہوئے جو بھی اپنے تھے وہ پر آئے ہوئے یہ عشق ہے یا جنوب دل کو نہیں کچھ سکو یہ راستہ لے جائے گا جانے گا ویلکم بیک آفٹر دیو بریک آپ دیکھیں پروگرام ڈیویٹ آٹ ایٹ میں ہوں مہر انور اور اخبارات کیا کہہ رہے ہیں آج کی اخبارات میں بہت امپورٹنٹ نیو سٹوریز ہیں اس پر نظر ڈال لیتے ہیں پرائی منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے پاکستان اقتصادی مشاورتی کاؤنسل تشکیل دے دی ہے ایک بہت بڑا مائلسٹون اگین پاکستان نے اچیف کیا ہے جو کہ بڑا خوش آئند ہے اور یہ جو ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل ہے یہ آٹھ رکنی آٹھ میمبرز ہوں گے اس کے جس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام ہے یقیناً بہت پرومیننٹ پرسنیلٹی ہیں بہت بڑے بزنسمن ہیں ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کاؤنسل کے تشکیل کا بقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کاؤنسل میں کافی جو ایکسپرٹس ہیں جو اپنے اپنے جانرز ڈومین میں کافی ایکسپرٹ رکھتے ہیں کافی سارا ان کا تجربہ ہے ان کو شامل کیا گیا ہے یقیناً ایک ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے ایک طرف ایسا ہی ایف سی کے اگر بات کریں تو وہ بہت بڑا پلیٹ فارم منتا جا رہا ہے ویڈ ٹائم بہت زبردس انیشیئیٹیف ہے دوسری طرف اقتصادی کاؤنسل کے اگر بات کی جائے تو یقیناً جو پاکستانی ایکانومی ہے اس کو بیک کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات حکومت وقت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں دوسری طرف ایک بہت عام سٹوری اس پر بھی دردہ ڈالیں گے جس میں نولی کی جو صدارت ہے وہ واپس شہباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کو لوٹا دی ہے بڑا زبردس ایک ایک بہت زبردس کا انوائیمنٹ تھا اس کانفرنس پر جب ہم نے دیکھا کہ جس طرح فیملی کے اندر اس چیز کو ریلائز کیا گیا اور ساتھ ساتھ ہمیہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بہت اچھی طرح اس امانت کی حفاظت کی ہے جو کہ بڑا خوشائند ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں سینئر جوریس محمد عبرار بختیار صاحب عبرار صاحب کیسے ہیں عبرار صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا جو اقتصادی مشاہبتی کانسل ہے ایک اور مائلسٹون پاکستان نے اچیف کیا دیکھیں نا ایسا ہی ایف سی کی بات کرتے ہیں آج سے کچھ ماں پیچھے بھی چلے جائیں اگر ایک آتھ سال پیچھے بھی چلے جائیں تو بڑا مجھلی مشکل صورتحال تھی پاکستان کی جو ڈائریکشن تھی ایکنومک وہ بہت انسٹیبل تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ سٹیبلیٹی کیسے آئے گی پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور اب ہم کھڑے میں ایک الیکٹر سیٹ اپ میں جہاں یہ سارے انیشیئیٹیوز باقاعدہ طور پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک جو ہے اس وقت خاصے طویل عرصے سے اقتصادی بہران کا شکار ہے معاشی مشکلات ہیں قرضوں کا بوجھ ہے سوتی ادائیگی ہے سیاسی ادام استقام بھی آئی ایم ایف نے بھی آرمی بینک نے بھی اور خود حکومت نے بھی کہا کہ اس کے بڑی وجہ اسی قرار دیا جاتا ہے اس کا ابھی حکومت کی جانب سے یہ ایک تو سرمایہ کاری کانسل اور ایک اعلیٰ درجہ کی سرمایہ کاری کانسل جس میں تمام سٹیکھولڈرز شامل ہیں اس کی تشکیل سے بہت فوائد آنا شروع ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ فوری طور پر تو نہیں ہو سکتا سپورج ہے ابھی تو اپتدہ ہے تو آغاز ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے فوائد آنے میں ٹائم لگے گا اس کا اس کے بعد یہ اقتصادی مشاورتی کانسل کی تشکیل جو ہے یہ بڑی اہم ہے تو اس لیہ سے بھی اہم ہے کہ اس میں اس سیاسی بنیاد پر یہ تشکیل نہیں دی گئی ہے یہ ماہرین کو شامل کیا گیا ہے اقتصادی ماہرین کو معاشی ماہرین کو بلکل ہے جو ایکسپورٹ ہے اپنے ڈومین اور تاجروں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ آپ کی محشت تاجروں سے ہی چلنی ہوتی ہے اور ماہرین ہی اس کو آگے لے کر جانا ہے وہی مشاورت دے سکتے ہیں وہی تجاویز دے سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ بڑا ہے کہ اس کو سیاسی بنیاد پر تشکیل نہیں دی وزیر آزم نے اور اپنے کنٹرول میں اس کو رکھا ہے کہ اس میں کسی اور وزیر کو بھی شامل نہیں کیا یہ بھی بہت شامل ہے وزیر آزم ہے یہ بھی ایک ہے ورنہ اس پر یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ تو سیاسی معاملات ہیں سیاسی دراز میں اس کو حل کر رہے ہیں تو یہ جو ایک تشکیل اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بجٹ سے پہلے اس کو تشکیل دیا گیا تاکہ آئندہ بجٹ میں اس کی مشاورت بھی شامل ہوگی اس کی بجٹ کو کس طرح ہونا چاہیے تنخائیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری کی ٹیکسز کا کیا ہوگا کس طرح ہونا چاہیے اس کی لحاظ سے یہ بڑی اہم اور اس کا وقت جو ہے رہا ٹائمنگ اس کی وہ بہت اہم ہے اس کی کہ بجٹ سے پہلے اور ایسے دور میں جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آپ کے ملک میں آیا ہے مزاگرات جاری ہیں ٹیکنیک کے مزاگرات ختم ہوئے ہیں پرسوں کل یا پرسوں اس کے مزاگرات کا نیا دور اس کے پاس ہوشروع ہوگا کہ برزے کی مزید کردار کے کیا صورتحالے پروگرام کا اس لحاظ سے یہ بڑا ضروری اقدام تھا اس میں اگر بشتر جو نام ہے اس میں جانگی ترین کے جانگی ترین ویسے تو خود ایک بڑے سرمایہ دار ہیں ایک بزنسمن ہے بڑے سرمایہ دار ہیں اور ان کے اپنے ملکی محشیت میں ان کے خاصا کردار ہے اس سے قطع نظر ہے کہ وہ سیاسی حیثیت بھی رکھتے ہیں لیکن یہ کہ جو باقی تمام افراد ہیں ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤن نہیں ہے اس میں اپنے ایکسپرٹیز ہیں یا ان کی تجارت ہے ان کی کاروبار ہے ان کی سرمایہ کاریہ ہے اس لحاظ سے ہمیں زیادہ بہتر مشورے دیں گے ہزارے سے امید ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ اگر یہ کانسل برقرار رہتی ہے اور سیاسی استقام بھی اگر موجود میں آ جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ کانسل بہتر مشاورتی کر سکے گی بہتر تجاویز دے سکے گی بہتر مشورے دے گی حکومت اگر اس پر عمل کرتی ہے تو یقیناً ہم امید رکھنی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ ادم استقام سے استقام کی طرف لوٹ آئے گا بلکت صحیح ہے یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے وہ بھی فینومنل ثابت ہوتا جا رہا ہے جس طرح کی انویسمنٹس آئی ہیں یو اے سے سعودی اریویا سے پھر ہم دیکھتے ہیں قطر کوئیت اور ساری جدیتیں بھی دیگر جو ہمارے ہمارے فرنڈز آف پاکستان کا ایک کانسپ تھا یقیناً بڑا خوبصورت کانسپ تھا تو جتنے دوست ممالک ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انٹرسٹ ہو کر رہے ہیں یہاں پہ انویسٹ کرنے کا ایسے ایف سی کے ثرو اور پھر اس کے بعد یہ ایک تصادی کانسل ایک بڑا اچھا ایڈ آن بن جائے گا کیا کہیں گے سوال بلکت اس کا دولگ آپس میں ایک سمجھے کہ ایک بلینڈ بڑی اچھی صورتی حال پہلا کرسے گا آپس میں تعلق اس کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں نا ایک کانسل میں جو مشاورتی کانسل اور پھر سرمایہ کاری کانسل جو ہے اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہوتی ہے ایک سرمایہ دار کے لیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سرمایہ دار ہو یہ کروڑ کی کرے یا یہ کرپ کی سرمایہ کاری کرے اس کو تحفظ بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے اس کی سیکرورٹی ہے یا نہیں ہے وہ انویسمنٹ کرتا ہے اس کا پیسہ سیف ہے یا نہیں ہے سیف ہوگا یا نہیں ہوگا منافع تو بات کا مرحلہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلے وہ سیکرورٹی مانگتا ہے تو یہ جو ہماری سرمایہ کاری کانسل ہے اس میں تمام اسٹرکولڈر شامل ہیں آرمی چیپ بھی شامل ہیں وزیراعظم بھی شامل ہیں اس کے لحاظ سے یہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سیکرورٹی بھی سرمایہ داروں کو فرام کر رہا ہے کہ آپ آئے ہیں آپ پاکستان اور آپ کو ہر طرح کی سیکرورٹی فرام کریں گے آپ کے سرمایہ کو بھی آپ کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ یقینن ہوگا کہ لوگ پاکستان کا جو ایک پوسٹر مازمی بن چکا تھا وجوہ جو بھی ہیں اس کی جو تو گزر گیا اس کو آگے اس کی طرف جانا چاہیے لیکن ظاہر ہے پاکستان کا ایک تاثر خراب ہوا خراب ہوئے پاکستان کی اب سا کی بھالی ایک بڑا مسئلہ ہے جو سرمایہ کاری کانسل کے ذریعے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے اور یہ مشاورت کانسل بھی ایک اسی کا حصہ ہے کہ لوگ کیونکہ بھار کی سرمایہ کاری سے بیرون نے ملک سے تو نہیں ہونی نا آپ کے اپنے لوگ بھی سرمایہ کاری کریں گے تو یہ مشاورت کانسل کے ذریعے اور ان کے ذریعے سرمایہ کاری کانسل کے ذریعے ہمارے اپنے لوگوں کو بھی مائل کیا جائے گا کہ یہ ملک میں اپنے سرمایہ کاری کریں انڈسٹریز لگائیں بلکل صحیح براد صاحب جو دوسری سٹوری ہے بڑی اہم ہے کیونکہ رولنگ پارٹی ہیں پرائیم ریسر صاحب نون لیگ سے ان کا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو ایک ایک مشکل صورتحال آگئی تھی ماضی میں جس میں صدارت شہباز شریف صاحب نے سبھالی مشکل ٹائم میں انہوں نے پارٹی کو بڑا سپورٹ کیا بیک لفٹ کیا اب وہ دوبارہ اب نے دیکھا کہ جس طرح ایک کل کا سیشن ہوا جس میں کہا گیا جی امانت لٹا رہا ہوں ایسا کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا بڑے بھائی ہونے کیا تو انہیں کہا جی شہباز شریف نے امانت کی اچھی طرح حفاظت کی ہے اور پاکستان کو جو تباہ کرنے والا ان کا احتساب ہونا چاہیے ایسا کہنا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ بڑا اچھا بلینڈ ایک بڑی اچھی صورتحال میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں جیسے وہ اس پہلے سی ایم پنجاب کی حیثیت سے بڑا اچھا پرفارم کرتے رہے ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں آج وہ پرائیم منسٹر آف پاکستان ہیں انفیق دوسری دفعہ بنے ہیں پی ٹی ایم کربیٹ میں پہلی دفعہ وہ بنے تھے تو یقینا جس طرح نواز شریف صاحب کی جو سربراہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے ایک گائیڈنس ہے ایک بات ہے تین تین دفعہ ملک کے وزیراعظم رہے ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہے تو کتنا بہتر یہ بلینڈ ثابت ہو سکتا ہے آنے والے پانچ سالوں کے لیے دیکھیں ہم سیاست میں ہمارے ہم قومی طور پر پارٹی سربراہ ہی جو ہے وزیراعظم منتخب کیا جاتا ہے لیکن بیٹو نے ملک اکثر اس کا ہمیں ملتی مثالیں کہ وزیراعظم حکومت کے سربراہ الگ ہوتا ہے اور پارٹی کا سربراہ الگ ہوتا ہے پارٹی نہیں اصل میں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں حکومت کے حوالے سے بھی اور زیراعظم کے سیاسی حوالے سے بھی تو مسلم لیگ کا جو نون لیگ کا جو ایک چہرہ ہے وہ ترنواز شریف میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے جو مشکلات ان کو پیش آئیں اس کی وجہ سے وہ ایک پابندی لگی اور ناہلی دالت نے کی اور بعد میں ختم ہوئی وہ تو اس کی وجہ سے ان کی صدارت ختم ہوئی تھی تو شباز شریف صاحب نے اس کو سنوالا اس کو شباز شریف کی ایک کامیابی ہے وہ صوبہ پنجاب ہے پنجاب اگر آپ دیکھیں تو رول موڈل ہے سو فیصلہ تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال آپ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر لاہور بہتر صورتحال ہے فیصلہ بہتر اور چھوٹے شہر بھی راول پنڈی آپ جائیں تو ترقی انہوں نے دی بہت سارے ہسپتال انہوں نے جو وہاں پر قائم کیے اور بہت تیز رفتار ان کو کہا جاتا ہے کہ تیز رفتار فیصلہ ساتھ ہیں اور تیز رفتار عمل کر رہے ہیں بڑا سٹرکٹ ایڈویسٹریشن بھی رہی ہے اور خود دلچسپی لیتے ہیں اور خود لوگوں کو پہنچ جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کا بہرحال مرکز میں وزیراعظم ہے وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اب ان کی نونلی کے اپنی حکومت ہے بلکل ایسی ہے ظاہر ہے اب ان کے بس مواقع زیادہ ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں تو بہتر موسیم بلیت نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم اپنے حکومت سنبھال لیں اور نواز شریف صاحب اپنی پارٹی سنبھال لیں کہ پارٹی کو اپنا حکوم راہ جو سربراہ ہے وہ اپنا جو صدار ہیں وہ اپنا پارٹی کو ٹائم دے سکیں وزیراعظم صاحب اپنے حکومت کو ٹائم دے سکیں دونوں بیلنس کر کے اپنے مزید اپنے پارٹی بھی ترقی کرے اور حکومت بھی ان کے آگے بڑھنے میں بلکل ٹھیک ہے اچھا میں چونکہ سعودی عرب کے بات کرتے ہیں بڑی اہم سٹوری ہے بڑی پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے اسلامباد پولیس کی بہتری کیلئے تعاون کریں گے سعودی صفیر صاحب کا ایسا کہنا تھا ساست ولی اہد شہزادہ صاحب کے جو دورہ ہے وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور ہوگا ایسا کہنا تھا وزیر داخلہ صاحب کا یقینا جب پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کی بات آتی ہے بڑی لا زوال بڑی طویل ایک کہیں گے کہ ایسی دوستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی نہ ماضی میں نہ آنے والے وقت میں ہمیں امید ہے کہ دیفنیٹلی مزید ایکسیل ہوگی یہ دوستی کیونکہ ظاہر آپ انویسمنٹ بھی کی جارہی ہیں ریکوڈک میں ہو یا پھر ایسے ای ایف سی میں جو انویسمنٹس ہیں موہدے کی جارہے ہیں سعودی عرب سے اور پھر سعودی عرب کے بارے میں کچھ دن پہلے ولی ایس صاحب کے بارے میں پرائیم جیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کی جو لیڈرشپ ٹیکنیکس ہیں ٹیکنیکالٹیز ہیں اس سے دمام تر جو باقی لیڈرز ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو کیا کہیں گے سوالے سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ذرے دون برادر اسلامی ممالک ہیں مذہبی طور پر بیمارہ ایک بہت مضبوط رشتہ ہے اور ہر سال ہمارے یہاں سے کئی لاکھ لوگ جو ہے وہ حج کرنے اور مرہ کرنے جاتے ہیں بلکل وہ سیزن آ چکا ہے وہ آ بھی چکا ہے حج بھی آنے والا ہے شہزادہ محمد نے ولیت سعودی عرب نے اس لیہاں سے ایک منفرد آدمی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں بھی کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے بلکل ایسا ترقی دینے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ بلڈنگیں بناتے ہیں ہر شعبے پر ہونے کہ کاروبار کو انہوں نے بہت ترقی دینے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں کو روزگار فرام کرنے کی کوشش کی اب سعودی عرب میں اس طلاح سے خاصا فرق پڑا ہے کہ پہلے ان کا سارا ڈیپینڈ کرتے تھے بیرونی لوگوں پر اب اپنے لوگوں کو کام کی طرف مائل کر رہے ہیں ملازمتیں دے رہے ہیں اور انڈسٹریز بہت زیادہ تعلیم ادارے بھی قائم ہوئے اچھے تعلیم ادارے انہوں نے بنائے اور پاکستان آنے کا ان کا پروگرام ہے اور پاکستان جب وزیراعظم پاکستان وہاں پر سعودی عرب گئے تھے تو وہاں ان سے بہت ساری معاملات میں انڈسٹینڈنگ ہوئی تھی اب اس معاملات کو شاید فائنلائز کرنے کے لیے وہ پاکستان آنے والے ہیں اس میں وہ سارے ریکورڈک کا بھی انویسمنٹ ہے سب سے بڑی لیکن جو انویسمنٹ ہے وہ شاید ہے ریفائنری کی کہ پاکستان میں ریفائنری لگانے کا بلوچستان میں ان کا سعودی عرب کا ارادہ ہے اور اس میں بھاری پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کی وہ سرمایہ کاری ہے اگر وہ انڈسٹریز پاکستان میں لگ جاتی ہے تو سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ایرزگار کے مواقع بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ہوں گے اور آپ کو آئل بہتر مل سکے گا ہمارے جو گنجائش ہے وہ ہماری گنجائش سے بزادہ ہماری طلب سے زیادہ ہوتی جاری کم ہوتی جاری ہے وہ طلب زیادہ ہے اور ہماری ریفائنریز میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو اس کی بہت ضرورت ہے اس کی اور بھی بہت سارے شعبیں ہیں سی پیک میں بھی سعودی عرب نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک میں پاکستان اور چائنہ کے ساتھ مل کر وہ سی پیک میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک کے تو بے شمار منصوب ہے انڈسٹریز بھی لگنی ہیں سلکے بھی بننی ہیں اور بہت سارے سعودی عرب اگر یہاں پر انویسمنٹ کرتا ہے سی پیک کے ساتھ مل کر چائنہ کے ساتھ اور پاکستان اترکت ایک تینوں کا ایک ملاب ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں امید اٹھنی چاہیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے ساتھ روزگار کے بہت مواقع پیدا ہوں گے جو عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ بھی کیا ہوتی ہے اس کو مجھے یا آپ کو اس سے دلچسپ بھی نہیں ہوتی کہ انویسمنٹ کر رہا ہے تو مجھے اس سے واسطہ نہیں ہوتا کہ کیا کرے گا روزگار ہے سب کو زیادہ دلچسپ بھی روزگار مواقع کیا ہوتا ہے پیداوار کیا دے گا تو روزگار کے مواقع یہ کام آدمی کے لیے بہت زیادہ ہیں مطلب ایک چھوڑے سے لے کر اوپر تک روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کمپیوٹر میں بھی بہت یہ آئیٹی میں بہت سعودی عرب بہت انٹریسٹیٹ لے رہا ہے اور پاکستان میں اس کے بہت مواقع ہیں کہ ہمارے پاس بہت ذہین طالبین بھی ہیں وطالبین اصطاد بھی ہیں ہمارے انویسٹری سے جو بچے دنیا بھر میں اپنے صلاحیتوں کا اظہار کر رہا ہے آن لائن بھی کر رہا ہے اور دوسری ممالک میں جا کر بھی وہ پاکستان میں کہ بچے جو ہے وہاں پر اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور ترقی پاکستان کے نام روشن کر رہا ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ مل کر سعودی عرب کئی شعبوں میں مل کر کام کرنے سے بہت سارے ترقی کے ایک نئی سفر شروع ہو سکتی کیا بات ہے بہت خوبصورت اچھا ابرار صاحب چونکہ ایک بہت افسوسناک پاکستان اس پر بھی ہم سوٹی ہوئی سی نظر ڈالیں گے بشکیق میں مشتل جو کرگز طلبات ہیں ان کے غیر ملکی سٹوڈنٹس پر حملہ پاکستانیوں سمیت سو زخمی وزیراعظم صاحب کا جو سفیر ہیں ان کے ان کو فون بھی کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو اب نائف وزیراعظم اسحاق ڈار صاحب ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں وہ امیر مقام صاحب کے ساتھ کرگزتان جو انہیں بھیجا جا رہا ہے ایک ایک فلائٹ آ بھی گئی ہے سٹوڈنٹس کو لے کر یہاں میں یہ پوچھا چاہوں کا تھوڑا سا کیونکہ ظاہر ہے کرگزتان کی حیثیت سے بہت بہت ساری جو ہماری وہ رہی ہیں میوچول کوپریشنز رہی ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس وہاں جا کے پڑھتے رہے ہیں میڈیکل کے شعبی میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس وہاں پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ایک سوسناک واقعہ ہے اسے آپ کو نہیں لگتا کہ ڈائیلوگ پروسس ہے ہماری بڑی دو موجودس ہستیاں جا رہی ہیں تو اس کو اچھے سہیان بھی کر لیا جائے گا اس صورت کے عام میں اس کو معاملات کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی حکومتی سطح پر کوئی ذاتی یا کوئی تشدید یا کوئی مارپیٹ نہیں ہوئی ہے پولیس نے یا فوج نے وہ بچے تھے آپس بولش پڑے یہ تو اسٹوڈنٹس ہیں جس طرح ہماری یونیویسٹریز میں آپس میں ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو تو جب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی تو آپس میں جھگڑے ہوتے تھے جھگڑے ہوتے تھے اس میں اس میں مختلف سیاسی نظریات کی بنیاد پر کسی لسانی بنیاد پر کسی اور بنیاد پر مذہبی بنیاد پر تصادم ہوا کرتے تھے اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے بس تصادم ظاہر ہے کہ ان کی بھی توقعوں سے میرا خیال ہے کہ یہ بڑھ گیا ماں بھی اس طرح ان کو بھی اس کا تصور نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لئے بھی یہ نیا معاملہ ہوا ہے تو انہیں بھی مشکل پیش آئی اس کو حل کرنے میں اس کو لیکن یہ کہ انہوں نے خاصا کنٹرول کر لیا ہے اور پرشانی تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے بچے ملک سے باہر ہوں اور آپ کو تھوڑی سی بھی اطلاع ملے کہ وہاں پر لائے جھگڑے ہو گئے وہ دل بیٹھ جاتا ہے ایک دم سے پرشان ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ خوف زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اتنا آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے اصل میں تو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ معاملات حل ہونے کی انہوں نے بہت کرکے اس حکومت نے کوشش کی ہے اس کے اور حل کر لیا انہوں نے تو اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ حکومتی سطح پر کوئی معاملات نہیں ہے نہ وہاں پر گورنمنٹ نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ نے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اصل سر میں چونکہ ظاہر ہے ایک بڑا اہم سوال ہے محسن نقی صاحب کے حوالے سے جس طرح ان کا کردار ہم دیکھتے ہیں ایز انٹیریر منسٹر یقیناً بڑا خوش آئند ہے کل وہ ائرپورٹ پر کھڑے رہے جیسی فلائٹ لینڈ کی ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ ملے ہیں ایک ایک سٹوڈنٹ سے لگ بگ انتیس ستیس سٹوڈنٹ ہے جن سے انہوں نے انہوں نے مشاورت بھی کی بات بھی کی کہ وہاں کیا کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی تو یہ کتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب ملک کا ایک ایسی منسٹری کا سربراہ وہ آتا ہے جس سے ڈائریکٹ سٹیکس جڑے ہوئے ہوں پھر اس کے بعد وہ اگر آ کے اس مشکل صورتحال میں کھڑے ہوئے ہوں ہم نے دیکھا چلی میں مجھے وہ ایک مثال نہیں بھولتی کہ جہاں چلی کے وہ مائنرز تیس پھز گئے تھے اور وہاں ان کے پریزیڈنٹ اس سپورٹ پہ کھڑے رہے جب تک آخری مائنر کو نہیں نکال لیا گیا تو کل ایسی مثال بھی ہمیں دیکھنے میں ملی وزیر داخلہ صاحب خود ائرپورٹ پہ موجود تھے کیا کہیں گے اس سوالے سے کل حکومت پاکستان نے ایک بہت غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیا وزیراعظم نے خود اس کا نوٹس لیا وزیراعظم نے وزراء کو ادایت کی کہ آپ جائیں وہاں پر دیکھیں سفیر سے خود سفیر کو فون کیا معلومات حاصل کی ہیں اس کو ادایت کی دفتر خارجہ نے اس پر خود بیان جاری کیا دفتر کے سفیر کو طلب کیا گیا یہ غیر معمولی صورتحال تھی بلکل ایسی ہے اسی حوالے سے وزیر داخلہ نے بھی محسن نقبی صاحب اس لیا سے ایک بہت ایکٹیو آدمی ہے بہت فال جب نگرہ وزیراعظم وزیراعظم تھے پنجاب میں ہم نے تب بھی بہت مختلف جگہوں پر پہنچے نظر آتے تھے ترکیاتی کاموں کے جائزہ لے رہا ہے کچھ کام کروا رہا ہے ابھی بھی ان کی صورتحال ہے کہ کبھی نادرہ کی دفتر پہنچ جاتے ہیں کبھی ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں کبھی اور ان کے جو بھی وزارت کے تحت مات احتیدار ہیں تو کل بھی انہوں نے اچھا بچوں کے لیے جو ہے وہ اچھا پیغام دیا جب بچے جب کھڑے ہوتے ہیں مشکل میں تو آپ فوری طور پر مسائل کھل تو نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہ کہ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی تسلیح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا کوئی بڑا موجود ہے اور فیملیز بھی تھوڑا بہتر فیل کرنی لیکن ایک ریلیف حاصل ہو جاتا ہے کہ جہنی طور پر یا نفسیاتی طور پر آپ اس کو کہیں ایک ریلیف ان کو مل جاتا ہے کہ ہماری مشکلات کھل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ایک ایک آخری نیو سٹوری چھوٹی سی دو منٹ باقی ہیں سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کل انیشیٹو لیا گیا ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی کی کمرشل لانچنگ دس پرس کے لیے ٹیکس فری اور جو ہم نے دیکھا کہ اس میں مفت وائی فائی اور دیگر جو سہولیات بھی دی گئی ہیں پورا پنجاب پورا پنجاب سے مستفید ہو سکتا ہے یہ کتنا خوشائند ہے آئی ٹی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تمام تر وفاق تو کری رہا ہے سیند میں بھی گورنر صاحب کا پروگرام تھا جس میں بچوں کو اے آئی پڑھائی گئی کورسز کیے گئے اب پنجاب میں ہی آئی ٹی سٹی کا اناؤگریٹ کر دینا کہ کتنا خوشائند ہے دیکھیں بہت خوشائند ہے کہ دنیا جو ہے آئی ٹی کی طرف ہی جا رہی ہے ہر چیز آپ کی جو ہے نا آپ کو میڈیکل ہو انجینئرنگ ہو بلکہ پہلا سیند میں ہمارا اسی پہ تھا ہی اب ہر چیز جو ہے وہ آئی ٹی کے تحت ہو رہی ہے آپ کی پیداوار بھی اب آئی ٹی کے ذریعے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آرٹیفرشل انٹیلیجنس کے ذریعے کاشتاری بھی شروع ہو گئی ہے جی جی تو ظاہر ہے کہ یہ شعبہ جو ہے مستقبل کا شعبہ ہے حال کا شعبہ ہے اور مستقبل کا شعبہ ہے اگر آپ مستقبل پر توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے تو وزیراعالہ پنجاب نے اس پر توجہ دیا اور یہ آئی ٹی سٹی قائم کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے بچوں کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے مزید اپرچنیٹیز پیدا ہوگی اور مواقع پیدا ہوں گے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں سے تربیت حاصل ہوگی تعلیم حاصل ہوگی وہ سیکھ سکیں گے اور پھر اپنے صلاحیتوں کو اظہار کر سکیں گے تو پاکستان بچے جو ہے وہ بہار بہت سارے ممالک میں جا کر اپنے کارکردگی بڑھا سکیں گے اپنے پیش کر سکیں گے فائدہ اٹھا سکیں گے اس میں مالی مواقع بھی بہت زیادہ ہیں اس سے سب سے زیادہ یونیسٹیز سے جو بچے فارغ ہو رہا ہیں ان سب سے زیادہ مواقع آئی ٹی کے بچوں کے لیے اور بہت اچھے ان کو روزگار را تقریبا مل جاتا ہے ان کو آچھا سر چونکہ ظاہر ہے یہ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب صاحبہ بڑی پرو ایکٹیو لی ہم نے کل ایک سٹوری ڈسکس کرنی تھی وقت کی بڑی قلعہ تھی آج میں وہ کرنا چاہوں گا وردی پہننا اس کے بعد ایک اچھا جیسٹر دینا اور میں نے دیکھا جو ایک انرجی ہم نے کیریٹس میں فیل کی ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ بڑی پہن کی آئیں انہوں نے وہ گھل مل سی گئیں ان کیریٹس میں پھر اس کے بعد جس طرح کی پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی یہ کتنا خوش آئند ہے کیونکہ جب ملک کا کوئی سربراہ یا صوبے کا سربراہ اگر ہمیسی ہمیں محسوس ہونے لگے کہ وہ باہر والے لوگ نہیں ہیں ہماری اندر سی لوگ ہیں ہماری لوگ ہیں جو ہم پہ آکے وہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں پروسس کو تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ بتائیے گا مزاہر ہے پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں انہوں نے وردی پہن کر اس پر اعتراض کرنا بلا جواز بات ہے کیونکہ یہ تو کوئی نئی پہلی مرتب بنی ہے جنرلز بھی پہنتے ہیں جنرلز بھی پہن لیتے ہیں جب ہم دورے پر جاتے ہیں تو وہ اپنے وردی پنا دیتے ہیں بلکل ایسے اور فوجی بھی اکثر بچوں کے اتراضی پہنی ہیں اپنے وردی پنا دیتے ہیں اعزازی طور پر جس کو کسی وہ کرنل کمانڈ ہوتی ہے تو اس طرح اس کو وردی پنا دیتے ہیں ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے تو یہ ایک گیسچر ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھرتی کر لیے وزیرالہ نے اگر وردی پہن لی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ آئی جی ہو گئی ہیں وزیرالہ وزیرالہ ہی ہیں بلکل ایسی ہے یہ تو اس ورک اپنے عملے کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے اپنے محکمے کے لیے ایک گیسچر کا ازار تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہی ملی ہوئی میں کوئی الگ سے نہیں ہوں اس کا مطلب یہ اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ماتیتوں کے ساتھ ان کے جیسے ہو کر مل جاتے ہیں ان میں گھر مل جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے نرمی پیدا ہوتی ہے بلکل ایسی ہے خوشی محسوس ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے کوششیں کر رہی ہیں انہوں نے پولیس کو لیزائرہ سہولتیں دینے کا بھی اعلان کیا اس وردی پہن کر انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے اور بہت سارے وہاں پر پولیس آلوں کے ساتھ جو ان کی مشکلات ہیں دیکھنا ہمارے یہ تو ہے کہ ہم یہ تو پولیس پر الزام لگانا تو بہت آسان ہے دیکھنا ان کی علمات پہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن انہیں سہولتیں بھی دھنا کس کا گام ہے حکومت سہولت دے گی تو آگے بڑھ سکیں گے جب بھی کسی سے آئی جی سے یا ان سے تو ممیشہ ہی کہتا ہوں کہ پولیس آلوں کو آپ سہولتیں بھی تو فرام کریں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب رات کو دفتر سے نکلتے تھے دو بجے تین بجے تو میں نے کئی مرتبہ کئی پولیس آلوں کو رات کو میں نے اپنی گاڑی من کو لیفٹ دی کیا بات کیوں بچارے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے رات کو شلق پر کھڑے میں تین بجے آپ ان سے نوکری آپ ملازمت تو آپ میں کروالی ان سے ڈیوٹی بھی کروالی ان سے تو گھر کیسے جائے گا وہ بلکت سہی یہ کوئی نہیں سوچتا تو انہوں نے بارال لوگوں کو سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے تو اس کو سرانا چاہیے اسے تعریف کرنے چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے ہر چیز کا کہ وقت لگے گا وقت لگے گا بہتر ہونے میں رائٹ سر بلکل ٹھیک سر بہت شکریہ تینکی سوکر جواننگ ایس ہمارے ساتھ موجود سے جی محمد عبرال عبرال وقتیار صاحب یقین سینئر جورنلسٹ ہے اور امید کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا تکنالوجی انٹرمنشن کی جہاں بات ہوتی ہے تو میرا خیال سے پاکستانی ہونے کے ایسیت سے ہمارا پورا فوکس ہونے چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ تکنالوجی کا مضبط استعمال کریں چاہیے وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر کوئی بھی ایسا ٹول ہو اے آئی کے ٹول ہیں اگمینٹیڈ ریالیٹی کا دور ہے تو جتنا پوزیٹیو استعمال کیا جائے گا جتنا حکومتوں کا ساتھ دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا اداروں کی تعریف کرنے کے لیے کام کیا جائے گا تو سب کے دل بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح ملک جو ہے وہ ایکسیل کرتا ہے بہرحال جی ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعیرات کی صبح کیپ واشنگ ڈیپیٹ آئے دیں موسیقی